سبسکرائب کریں اس چینل کو اور پیل آئیکن کو دبائیں تاکہ تمام اپ ڈیٹس آپ کو ٹائم پر ملتی رہیں اسلام علیکم ورحمہ اللہ کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے میں الحمدلہ بلکل ٹھیک ہوں اور آج ہم آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو وہ بنانے کے لئے آیا ہے اور جس ویڈیو کا ہمارا ٹائٹل ہوگا پریکاوشنز لانگ جرنی پر جانے سے پہلے جو جو پریکاوشنز ضروری ہوتی ہیں وہ آج آپ لوگوں کو بتائیں گے اور سا سات میں آپ کو بتاتا بھی چلوں گا اور یہ میں اس لیے ویڈیو بنا رہا ہوں کہ اس میں میرا جو ہے اپنا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے کیونکہ جب انسان نئی نئی گاڑی لیتا ہے تو اس کو کیر کرنا اس کو نہیں ہوتا ہے اس کو کم کیر کرتا ہے اس کی اور جس طرح گاڑی پرانی ہوتی ہے اس طرح اور زیادہ خیر اس کی کم کرتا ہے حالکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر آپ نے گاڑی نہیں لیا ہے تو آپ اس کی کیر کرتے رہیں ساتھ ساتھ اگر پرانی ہوتی جا رہی ہے تو اس کی زیادہ کیر کریں تاکہ آپ کو کسی جگہ راستے پر یہ دھوکھنا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ لوگوں نے لانگ جرنی پر جانا ہے تو جو سب سے پہلے آپ کا کام بنتا ہے وہ آپ جو ہے اس کا مبلائل وغیرہ چیک کریں اس کے علاوہ یہ اس کے جو ہے بریک آئل ہو گیا پراک آئل وغیرہ ان کو پورا کریں اس میں دو آپشن ہوتے ہیں منیمم لیول میکسیم لیول اس کے علاوہ آپ اس کا پانی وہ پورا کریں اگر آپ کو بتا ہے کہ آپ کو ریڈیئٹر وغیرہ لیک نہیں کرتا ریڈیئٹر کا جو پانی یہ اس کے لی وہ پانی نہیں کرتا تو آپ جو ہے اس کے اندر یہ پانی ڈالیں جو اس کیاڈی کے اندر ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کے اندر اگر آپ کو نظر آئے تو اس گرین کلر کے اس کے پانی اندر یوز ہوئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں دکھایا آپ کو تو اس کے ریڈیٹرز کا ویسے تو پانی گاڑیوں کا یہ ہوتا ہے کیونکہ یہ پانی بہت ساف اور اچھا پانی ہوتا ہے پھر کچھ لوگ جو ہے وایس طرح پرانی گاڑیوں میں نارمل پانی یوز کرنے لگ جاتے ہیں تو جس میں ریڈیٹر کا تھوڑے ایشو بن جاتا ہے ریڈیٹر خراب ہو جاتا ہے کچھرا وغیرہ جاتا ہے اور اس کے علاوہ بیٹری کو آپ ہمیشہ چارج رکھیں دیکھیں اگر آپ کی بیٹری کی بیلٹ وغیرہ جو بیٹری کو چارج کرتی ہے کئی گاڑیوں کی بیلٹس یہاں پہ ہوتی ہیں کسی کی یہاں پہ ہوتی ہے تو ابھی میرے پاس یہی گاڑی ہے اس ٹیم تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی جو بیلٹ ہے اس بیلٹ سے جنریٹر جو ہے جنریٹر چلتا ہے تو بیٹری کو چارج کرتا ہے تو اس کا خاص کیا رکھیں کہ آپ جنریٹر جو ہے اس کو چیک کریں اگر آپ کو نیا ڈلوانا پڑا ہے آپ سب سے پہلے اپنے جنریٹر کو چینج کروائیں کیونکہ یہ میرے ساتھ ایکسپیرینس ہو چکا ہے جو میں اپنے ساتھ میرے ساتھ ایکسپیرینس ہوئے میں آپ کو بتا رہا ہوں بیٹری نہیں ہوگی تو اسے سمجھے کہ آپ کی گاڑی زیرو ہے اور اس کے علاوہ آپ اپنے انجن آئل اس کو چیک کریں اور اس کی آپ جو ہے اگر آپ نے اس کو نوٹ کیا ہوا ہے کہ وہ آپ نے کب اس کو چینج کروایا تھا اور کتنے ڈرائیو کے بعد وہ چینج ہوئے ہیں تو اس کو جو ہے آپ چیک کریں ڈرائیو پوری ہو گئی ہے تو آپ اس پر اس کے اوپر آپ یہ رسک بلکل نہ لیں اس گاڑی میں جیسے کہ یہ ایک نشان ہے اور یہ نشان ہے تو اس میں ہم یہاں پہ جو ہے اس کا لیول چیک کرتے ہیں کچھ گاڑییں جا آور نہیں کروانا ہوتا کیونکہ آور جب ہوتا ہے مبلائل تو وہ پھر آپ کی جو ہے انجن وہ مبلائل کھانے لگ جاتا ہے اور جو ہے وہ بلیک کاربن جو ہے وہ پھیکنے لگ جاتا ہے اس کے علاوہ یہ پانی ہو گیا مبلائل کو آپ چیک کریں اور یہ جو میں بالکل امپورٹنٹ گاڑی چلانے کے لیے سب سے خاص بیسے تو میں کہوں کہ آپ کو گشیش عذاب کرنے کے لیے پانی ڈالیں تو نہیں ضروری نہیں جو چیز ضروری ہے میں آپ کو بتاروں اس کے علاوہ آپ اپنے گاڑی کے ٹائر چیک کریں ٹائر ہوں گے اچھے تو آپ کی گاڑی اچھی چلے گی اب جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں تو یہ جو ہے گاڑی کی ٹائر وہ آپ اچھے آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں جو ان کے اندر اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی ٹائر کی گوڑی بنانا اب اس کو یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ جو گوڑیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں جس سے گرپ بنتی ہے روڈ کی سارا جتنی اچھی یہ ہوں گی روڈ پہ ٹائر کی گرپ اچھی ہوگی تو جیسے جیسے یہ ٹائر چلے گا ویسے ویسے اس حساب سے یہ گستی جائیں گی کام ہوتے جائیں گی پلین ہوتے جائیں گی تو اس کے علاوہ میں اگر ایک ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ اس کے بعد جس میں آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ٹائر کا جو ہے وہ ایک ڈیٹ لکھی ہوتی ہے کہ اس کی ٹائر کی بھی ایکسپائری ہوتی ہے اور لکھی ٹائر کی اوپر ہوتی ہے لیکن وہ تھوڑی ڈیٹیل میں آپ کو بتانے والی انشاءاللہ میں اپنی نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جب نئے نئے جو ڈرائیور ہے چھوٹے جیسے کہ اپنا سینس بنے 18 سال کا گاڑی چلانے لگے ہیں تو ان کے لئے وہ ویڈیو ویڈیو کافی فائدہ مند ہونے والی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ یہ میں آپ لوگوں کو بتایا ہے جو سب سے پہلے آپ اپنا ٹائر دیکھیں اس کے علاوہ سپیئر ٹائر اس کو لازمی چیک کریں کیونکہ اگر آپ لمبے سفر پہ جا رہے ہیں تو سپیئر ٹائر کبھی ہونا ضروری ہے اور وہ سپیئر ٹائر بھی اچھی حالت میں ہونا چاہیے نہ کہ نارمل کنڈیشن میں کیونکہ اگر آپ کا سپیئر ٹائر بھی خراب ہو گیا تو پھر آپ کے پاس نہ آگے جانے کیوں گے نہ پیچھے کسی کوئی راستہ نہیں آپ کے پاس ہوگا تو اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو بند کرتا ہوں آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو جو ہے یہ کیسی لگی ہے اور نیکس ویڈیو آپ لوگوں نے مسک دیکھنی ہے کیونکہ وہ ہر ایک انسان کیلئے یوسفل ہونے والی ہے تو اسی کے ساتھ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکراب نہیں کیا سبسکراب کریں نورفکیشن بیل کو آن کریں اور اس کے علاوہ مجھے سوشل میڈیا پہ انسٹرگرام پہ سنیپ چیٹ پہ فیس بک پہ آپ سب جگہ مجھے آکیا فالو کریں لائک کریں تو انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تو تب تک کے لئے اجازت دیں miss me i am gonna miss you much much more love you ڈاللہ 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 ڈاللہ